دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر جانے کے لیے بلکل ریڈی تھا اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا جہاز میں 1500 پیسنجر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاگ پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کڑے تھے نہ ہی پیسنجرز کو نہ ہی الویدہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے گروہ کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں نکلنے والا ہے اس کو بناتے وقت 6 ایسی مسٹیکس کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بہت ترین حادثے کی وجہ بنانے والی ہیں آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اپنے وقت کے سب سے مہنگے سب سے لگجری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی مسٹیکس جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہوتا آخر ایسی کونسی 6 مسٹیکس تھی جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمیت کو بھی نظر نہیں آئیں کیپٹن کے 40 سال کا ایکسپیرینس تو چھوڑیں یہ مسٹیکس ٹائٹینک اپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن جس کو 107 شپس اپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا ان کو بھی نظر نہیں آئیں اور تو اور یہ مسٹیکس ٹائٹینک منفیکچرز کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے 500 سے زیادہ شپس منفیکچرز کی تھی ٹائٹینک کی کنسٹرکشنز 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کے ٹائم پیریڈ اور 2000 ورکر کی میند کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا ٹائٹینک پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیس ابھی باقی تھا ٹائٹینک بنانے والوں کا بروسہ اس پر تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹنگ فیس کامیابی سے پار کر لیا تھا ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اکبارات میں اس کی مارکٹنگ کی گئی جس کی ہیڈنگ تھی انسینگ کیبل ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوپنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤت ہیمٹن سے شروع ہونا تھا جس کا دن 10 اپریل ڈی سائٹ کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یوگ تھی ٹائٹینک کے اکانومک پورشن میں سفر کرنے کی ٹکٹ 30 ڈالر جبکہ فرز کلاس میں سفر کرنے کی 150 ڈالر تھی اس مارکٹنگ کے نتیجے میں یکا یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی مسٹیک نمبر 1 دوپہر کو ٹھیک بارہ بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی مسٹیک سامنے آنا شروع ہو گئی کیپٹن سمیت کو اونر کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت 17 اپریل تک یعنی صرف ساتھ ہی دنوں میں نیو یورک پہنچنا ہے اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی مسٹیک کیپٹن سمیت کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یورک جل سے جل پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یورک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپٹیشن کو کافی نقصان ہوتا دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو مشین یا پھر جہاز ان کے کئی اپریٹنگ پرسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لیمٹ بھی ان پرسیجرز کا حصہ ہوتا ہے اور یہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آگاز میں ہی وائلٹ کیا گیا تھا تھوڑی دیر میں جہاز ساؤتھ ایمٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مسٹیک نمبر دو اب ٹائٹینک کو چلتے تین دن گزر چکے تھے فرانس اور آئلینڈ میں دھوڑی دیر کے سٹوپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے بہتر گھنٹوں سے مسلسل نیو یورک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ فورٹین اپریل کی شان تھی سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھن چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویزیبیلٹی کافی کم ہو چکی تھی اسی رات ایک اور بہری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا اس کے کیپٹن نے وائللیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانے یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی ایکسپرٹس کا مانا تھا کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی چھ بار دی گئی تھی لیکن وائللیس اپریٹر کی کتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنڈ وارننگز ان سے مس ہو گئیں ان کے لیے شاید یہ نورمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری مسٹیک کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگزی جہاز تھا اور اس میں کئی وی آئی پیز بھی موجود تھے اسی وجہ سے ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ فرس کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا مسٹیک نمبر تھری جہاز کی سپیرٹ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنڈ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئیس بگز کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الڈ تھے جو کسی بھی آئیس بگز کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک امپورٹنٹ چیز ہی موجود نہیں تھی اور وہ تھی دور بین جی ہاں پہرے دار الڈ تو تھے لیکن وہ آئیس بگز کو دور بھی نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیزی مسٹیک آئیس بگ کی خبر کیپٹن سمیت کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فوٹبال فیلڈ کے سائز اتنا آئیس بگ ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئیس بگ انتہائی قریب آ چکا تھا مسٹیک نمبر فور کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو اکثر ایس بگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بہری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں شاید کیپٹن سمیت نے بھی یہی سوچا تھا آئیس بگز کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمیت نے جہاز کے انجنز بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی اوڈر دیا لیکن فاصلہ اتنا کام رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا آئیس بگز اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید آئیس بگ جہاز کی بوڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئیس بگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے وہ شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی ایکسپرٹس کا مانا تھا کہ ٹائٹینک کی بوڈی پر جو ریویڈز لگیں تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاؤس ٹائرن کی بنی تھی ان ریویڈز کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسیز کو آپس میں چوڑے رکھنا ہوتا ہے چونکہ کاؤس ٹائرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے اسی وجہ سے جس جگہ آئیس بگ ٹائٹینک کی بوڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریویڈز پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈھر کیپٹن سمیت کو تھا ٹائٹینک کے ٹکر ایک فٹ بول فیل جتنے بڑے آئس بگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا اس خطرناک تسادوں نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الارٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں مجھول ٹائٹینک کے مالک جوزف بروز کو بھی بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسی ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی تین فلورز کو کروز کر کے پانی اب چوتے فلورز تک جاہا پہنچا تھا اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا اب جہاز کی فکر چھوڑ کر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا کیپٹین سمیت نے ریڈیو پر ایمرجنسی ہیلٹ چاری کر دیا جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بورٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا لیکن اس موقع پر پانچویں گلتی نے اپنا کام دکھا دیا جی ہاں جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بورٹ کی جگہ تھی لیکن کتاہی کی وجہ سے اس میں صرف ٹونٹی بورٹ ہی رکھی گئی تھی مسٹیک نمبر سکس ہر طرف افرا تفریقہ عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا بارہ بچ کے پن تالیس منٹ پر پہلی ایمرجنسی بورٹ سمندر میں اتار دی گئی لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی مسٹیک افرا تفریقی وجہ سے بورٹ کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا جس میں فرس کلاس پیسنجرز کو زیادہ ایمپورٹنس دی گئی یعنی جو لوگ زیادہ میر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا پورٹ میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانے کم ضائع ہوتی اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا دو بج کے 18 منٹ پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بچ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے جہاز ڈوٹ کر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے دو گھنٹے اور چالیس منٹس لگے اور اس طرح پندرہ سو لوگ ایٹلانٹک کوشن کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹمبریچر اس وقت مائنس ٹو سیلسیس تھا مطلب اگر پیسنجر اس ٹھنٹے پانی میں چلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ انسان اتنے کم ٹمبریچر میں تیس منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچانتی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہوئے تھے زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تعداد پورتوں اور بچوں کی تھی دوسری طرف کیپٹن سمیت تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا اور وہ آخری انسان تھا جس نے ٹائٹینک میں ڈوب کر اپنی جان دی امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں